موسکر جناو سدھار پر سنسطیہ سمیتی کی بیٹھا کاج ایوی ایم کی پرمالکتہ کو لے کر ہوگی چرچہ آیوک کی ادھکاری بھی ہوں گے شامل انتراشتری کوٹ نے کلبوشن کی پھاسی پر لگائی روک راجنے ایک مدد مہیا کرانے کا نردیش رکشا منتری نے بتایا خانون کی جی ایران میں راشپتی چناؤں کے لیے مددان موجود راشپتی حسن روحانی اور ابراہیم ریسی کے بیچ مقابلہ ووٹنگ پر امریکہ سمیت دنیا بھر کی نظر آئی سی سی ٹیسٹ رانکنگ میں ٹیم انڈیا پہلے پایدان پر دوسرے نمبر پر دکشن آفریقہ چیامپنز ٹروپی میں منیش پانڈے کی جگہ لیں گے دنیش کارتے جی ایسٹی پریشت کی بیٹھک میں گروبار کو دروں پر اہم فیصلہ ہوا ایک ہزار دو سو گیارہ وستوں میں سے چھے کو چھوڑ کر سب کی درے تیہ ہو گئی ہیں چینی چائے کافی کھاڈیا تیل اور کوئلے پر پانچ پیز دی ٹیکس لگے گا دودھ کو جی ایسٹی سے باہر رکھا گیا ہے ہیر آئل سابون اور ٹوٹ پیس پر اٹھارہ فیز دی ٹیکس لگے گا پریشت نے سات نیموں کو منظور کر دیا ہے باقی دو نیموں پر ویچار ہو رہا ہے آج چھوٹ والی وستوں پر بھی ویچار ہو گا شرنگر میں جی ایسٹی پریشت کی دو دن کی بیٹھک کے پہلے دن وستوں کی کردروں پر ویچار ہوا ویتمنتری ارون جیٹلی کی اگوائی میں ہوئی بیٹھک میں نبی فیصدی تک وستوں پر کرکی درے تیہ ہو گئی ہیں ہر دن کام میں آنے والی چیزوں کو پانچ فیصدی والی شرنگی میں رکھا گیا ہے کچھ راجیوں نے ریشمی دھاگے پوجا سمکری اور ہتھکرگا سامانوں پر چھوٹ کی مانگ کی جی ایسٹی کے اندر پانچ بارہ اٹھارہ اور اٹھائیس فیصدی کی دریں تیہ کی گئی ہیں اس بھی جی ایسٹی کو جمہو کشمیر میں لاغو کرنے پر بھی چرچہ ہوئی راجی سرکار کے مطابق ویتمنتری ارون جیٹلی نے ویشیش ویوستہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے جمہو کشمیر میں جی ایسٹی کو لاغو کرنے کے لیے بدلاب کا وادہ کیا راجی کے ویتمنتری حسیب داروو نے کہا کہ جی ایسٹی سے جمہو کشمیر کو فائدہ ہوگا جی ایسٹی کو ایک جولائی سے لاغو کیا جائے گا اس سے پورے دیش میں ایک سامان اور پرتیکش کر ویوستہ لاغو کی جائے گی اس سے ورطمان کے سولہ ترہ کے کر ختم ہو جائیں گا جی ایسٹی کو سب سے پہلے انیس سو چوون میں فرانس میں لاغو کیا گیا تھا روس نے اسے انیس سو اکیانوے اور چین نے انیس سو چورانوے میں لاغو کیا بیرو رپورٹ راجی سفہ ٹی وی شریناکر میں گروبار کو وشیش پاکیج کی رقم نیمت انترال پر جاری کرنے کی اپیل کی ساتھی کاروباریوں کے لیے سستے در پر قرض کی مانگ رکھی وطمنتری کے ساتھ رکشہ منتری کا پربار بھی دیکھ رہے انونجیٹلی نے بدوار کو گھاٹی میں سرکشہ ستھیتی کا جائزہ لیا تھا بیٹک میں سینہ پرموگ جنرل بپن راوت بھی موجود تھے قلبوشر جادف کیس میں انتراشترین نیعالے میں بھارت کو شروعاتی کامیابی حاصل ہوئی ہے کوٹ نے انتن فیصلہ آنے تک جادف کی موت کی سزا پر روک لگا دی اور پاکستان کو سزا پر عمل نہیں کرنے کی جانکاری دینے کو کہا ہے عدالت نے پاکستان کی دلیل کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ قلبوشر جادف ماملہ اس کے ادھکار کشیطر میں آتا ہے انتراشترین نیعالے نے گروبار کو وہ فیصلہ سنایا جس کا پورے دیش کو انتظار تھا عدالت نے بھارت کی دلیل منظور کرتے ہوئے آدیش دیا کہ انتن فیصلہ آنے تک قلبوشر جادف کو فانسی نہ دی جائے انتراشترین عدالت نے یہ فیصلہ سر سمتی سے دیا اور جانت میں انتظار ہے جانم بن جادف ماملہ 目 میں بہتار رہے ہیں رہا rated جانب پاکستان کو معنی درکز من ت شکریہ من Rogue Toور جا داکھر ہے جها� جادف مہ آپ سے انتصال کرتے ہیں یا ہمام کیانے کے لئے کہ ہم نے امام کیا خرے دیا یہیں پورا کنے کو رہا ب Istanbul جا داکھر جدفت اس سر stun انتر راشتری نیالے نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ کل بھوشن جادہف کی سرکشہ اور موت کی سزا پر عمل نہ کرنے کی جانکاری دے عدالت کے مکھنے ادھیش رونی ابراہم نے کہا کہ انتیم فیصلہ آنے تک عدالت کل بھوشن جادہف کے معاملے پر نظر رکھے گی کورٹ نے کہا کہ ویانہ سندھی میں شامل ہونے کے قارن بھارت کی کانسولر ایکسیس کی مانگ کو پاکستان کو سکار کرنا چاہیے تھا ودیش منترالے نے انتر راشتری عدالت کے فیصلے پر خوشی جدائی ہے ہم اسے اس نظری سے دیکھتے ہیں کہ شری جادہف کے جو عدکار ہیں اور انتر راشتری کنونشنز کا جو وائلیشن اور شری جادہف کے عدکاروں کا جو وائلیشن اس کا حنن جو پاکستان نے کیا اس کو صحیح کرنے کی دشاہ میں یہ پہلا اور پہلا ضروری قدم ہے اس سے پہلے سونوار کو انتر راشتری عدالت میں بھارت اور پاکستان نے اپنا اپنا پکش رکھا تھا بھارت نے کنونشن جادہف پر پاکستان کے سب ہی آروپوں کو خارج کیا تھا وہیں پاکستان نے اسے راشتری سرکشہ کا ماملہ بتاتے ہوئے انتر راشتری کورٹ میں سنوائے پر سوال کھڑے کیے تھے پور بھارتی نوسینا ادھیکاری کنونشن جادہف کو پاکستان کی ملٹری کورٹ نے فانسی کے سزا سنائی تھی اس کے بعد بھارت نے کانسولر ایکسز نہ دینے کو ویانہ سندھی کا اُلنگھن قرار دیتے ہوئے سزا کے خلاف انتر راشتری عدالت میں اپیل کی تھی اکھیلیش سمن راجی سبھا ٹی وی انٹراشر کورٹ آف جسٹس میں آئے فیصلے کا سب ہی راجنی تک دلوں نے سواگت کیا ہے بی جے پی نے اسے دیش کی جیت بتایا تو کانگریس نے کہا ہے کہ پاکستان پر جادہف کو سرکشت واپس بھیجنے کا دباو بنایا ہے دیش کے تمام راجنی تک دلوں اور ساماجک سنگٹنوں نے اس فیصلے کا سواگت کیا ہے اٹورنی جنرل مکل رہتگی نے کہا ہے کہ عدالت کا فیصلہ باردھے کاری ہے اور اس فیصلے سے تیہ ہو گیا ہے کہ پاکستان جھوٹ بول رہا تھا اس فیصلے نے یہ دکھا دیا کہ جو بھی دلیلیں پاکستان نے رکھی وہ غلط تھی اس لیے کوٹ نے آرڈر کیا ہے کہ جادہف جی کو فاسی کی سزار نہیں دی جائے گی اور ماملہ پوری طرح سے سنا جائے بی جے پی نے انتراشرین یایالے کے فیصلے کو ایتیہاسک بتایا ہے گرہ راجے منتری کرن ریجیجو کے مطابق اس فیصلے سے سرکار کی پرتیبادتہ مضبوط ہوئی ہے ادھر کانگریس نے عدالت کے فیصلے کو نیایے کی جیت بتایا ہے کانگریس نے تا آنند شرما نے کہا کہ پاکستان پر عدالت کے فیصلے کا سممان کرنے کا دباؤ بنانا ضروری ہے اس کا ہم سواگت کرتے ہیں پر ابھی یہ لڑائی لمبی ہے ہم یہی اپیکشہ کرتے ہیں کہ پاکستان اس سے ایک سندیش لے گا اور آنے والے اس سمیں کے اندر جو کہا گیا ہے عدالت کے دوارہ اس کو عمل کرے گا سی پی آئی کے ڈی راجہ نے عدالت کے فیصلے کا سواگت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب جادو کی سرکشت واپسی کی کوششیں ہونی چاہیے اس ویچ مہاراشتر کے پوائی میں کل بھوشن جادو کے گھر بدھائی دینے والوں کا تاتہ لگ گیا اس تھانیے لوگوں نے اندر راشترے عدالت کے فیصلے کو ستی کی جیت بتایا ہے پاکستان میں اس فیصلے کو لے کر الگ الگ بیان سامنے آئے ہیں پنجاب پراند کے قانون منتری نے ویدیش منترالے سے الگ بیان دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد کل بھوشن جادو کے معاملے میں اندر راشترے نیایالے کے فیصلے کو مانے گا انہوں نے کہا کہ کل بھوشن کا معاملہ آئی سی جے کے عدکار کشتر میں نہیں آتا ہے لیکن پاکستان اس فیصلے کو سویکار کرتا ہے ان کا بیان پاکستانی ویدیش منترالے کے بیان سے الگ ہے گروہوار کو پاکستان نیایالے کے فیصلے کو پوری طرح سے نقار دیا تھا پاکستان کی ویدیش منترالے نے کہا کہ کل بھوشن جادو کے معاملہ راشترے سرکشہ سے جڑا ہوا ہے سپریم کورٹ نے تین طلاق پر فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے کورٹ نے چھ دن تک سنوائی کر کے سبھی پکشوں کی دلیلیں سنی سپریم کورٹ کے سمویدھانک پیٹ چھٹیوں کے دوران اس معاملے کے سنوائی کر رہی ہے طلاق کے قانونی پہلو پر چل رہی سنوائی سپریم کورٹ میں پوری ہو گئی ہے کورٹ نے فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے چھڑے دن کی سنوائی کے دوران All India Personal Law Board نے ایک بار پھر دورایا کہ نکاح کرانے والے قاضیوں کو تین طلاق کے سمائن نکاح نامی میں شرط ڈالنے کے باری میں جاگرک کیا جائے گا سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اگر نکاح نامہ ہے اور نکاح نامہ میں جو بھی صحیح جتنی باتیں آپ لوگ چاہتے ہیں وہ نکاح نامہ میں لکھ کیوں نہیں دیتے ہیں اور اگر ایسا نکاح نامہ آپ بناتے ہیں اور اس کو سبھی قاضیوں کو بھیجتے ہیں جو جو بیواہ کراتے ہیں شادی کراتے ہیں تو پھر یہ جو کنٹھا ہے محلاؤں کی کچھ محلاؤں کی کنٹھا ہے وہ دور ہو سکتی ہے سنوائی کے دوران کنٹھا نے اس در کو خارج کیا کہ تین طلاق کو انمتی دی جانی چاہیے کیونکہ یہ صدیوں سے چلا رہا ہے اٹورنی جنرل مکل روہدگی نے کہا کہ تین طلاق اسلام کا حصہ نہیں تھا اور اسے جاری رکھنے کی انمتی نہیں ملنی چاہیے کنٹھا نے سپریم کورٹ کو بتایا تھا کہ اگر تین طلاق کو عوید قرار دیا جاتا ہے تو مسلمانوں میں ویواہ اور طلاق کے لیے نیا قانون بنایا جائے گا بیورو رپورٹ راجے سبھا ٹی وی کانگرس نیدہ آنان شرما کی ادھکشتا والی سنسط کی ستھائی سمیتی نے چناؤ صدھاروں کے مددے پر آج ایک اہم بیٹھک بلائی ہے سنسط یہ سمیتی نے ایوی ایم کی پرمارکتہ پر چرچہ کے لیے چناؤ آئیوک کے ورشت ادھکاریوں کو بلانے کا فیصلہ کیا ہے کئی ویپکشی دلو کی اور سے بیلٹ پیپر سے مطدان کرانے کی مانگ کی بعد سمیتی نے یہ فیصلہ لیا ہے سمیتی نے ایک اوپ چناؤ آئیوک سمیت آئیوک کے ورشت ادھکاریوں کو بلائیا ہے اور قانون منطرالے کے ویدھائی ویبھا کے ایک پردھان سچیب اور سچیب بیس کے سمکش پیش ہو سکتے ہیں اور ایوی ایم اور اس کی پرمارکتہ کے بارے میں سدسیوں کو جانکاری دے سکتے ہیں پچھلے ہفتے چناؤ آئیوک نے پچھپن راجنیتک پارٹیوں کے ساتھ بیٹھک کر کے اس مدے پر چرچہ کی تھی ساتھ آئیوک نے بھروسہ دلائے تھا کہ آنے والے سبھی چناؤں میں بیوی پیٹ کا استعمال کیا جائے گا گریمنتری راجنات سنگھ آج سے سککم کے تین دنوں کے دورے پر ہیں جہاں وہ چین سے سٹی سیماوں کی سرکشہ کا جائزہ لیں گے اسے لے کر سرکار نے چین کی سیما سے سٹے راجیوں کے ساتھ اہم بیٹھک بلائی شنیوار کو گریمنتری راجنات سنگھ جمہو کشمیر، ہمارچل پردیش، اتراخن، سککم اور انونانچل پردیش کے مکہ منتریوں کے ساتھ بیٹھک کریں گے گانٹوک میں ہونے والی بیٹھک میں سیما بڑتی علاقوں میں سرکشہ کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ وکاس یوجناؤ کی بھی سمیقشہ کی جائے گی سیما کی نگرانی کی ذمہ داری سمحالنے والے آئی ٹی بی پی کے ساتھ راج سرکار کے بہتر تالمیل پر بھی چرچہ ہوگی خبریں جاری ہیں لارٹ رینک چھوڑے سی بریک کے بعد ہم جا رہے ہیں آج مسوری جہاں رسکن بانڈ رہتے ہیں ان کی نظر ان کا شہر میں ملیے اس بار رسکن بانڈ سے صرف راج سبھا ٹیلیویشن پر محمد رفی ہندی سنے سنگیت کی عظیم شخصیت شہنشاہ ترنم کے نام سے مشہور نوشات کے ساتھ شروع کیا اپنا فلمی سفر چھتیس سال میں گائے اٹھائیس ہزار سے زیادہ گیت وہ گیت جو آج بھی گونچتے ہیں گھر گھر فلمی گاین کے اس شاندار سفر میں انہوں نے گیارہ بھاشاؤں میں گائے گیت سنے سنگیت کے کشتر میں امولی یوگدان کے لیے محمد رفی کو ملا انیس سو سر سٹھویں بدمشری سممان سنگ سنگ تم بھی گنگو نہ ہوگے ہاں تم مجھے ہو گولا نہ پاؤ گے ہو تم مجھے ہو گوہ میں پرتگالی دور کے ایک پل کے گرنے سے دو لوگوں کی موت ہو گئی اور تیس لوگوں کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے یہ پل دکشن گوہ میں سنوڑ ڈام ندی پر بنا ہے راحت اور بچاف کے کام میں نو سینہ کی مدد لی جا رہی ہے چشمدیدوں کے مطابق پل پر سے خودکوشی کی کوشش کی گئی جس کے بعد بڑی تعداد میں لوگ پل پر چڑھ کر دیکھنے لگے تب ہی پل گر گیا حادثیت اب تک پیتیس لوگوں کو نکالا جا چکا ہے نو سینہ کی گوتا کھوروں کو بھی بلائے گیا ہے حیدر آباد پولیس نے تین کتھت آئیس سمرتکو کے خلاف دیش درو کا معاملہ درج کیا ہے پولیس نے کل سلمان مہین الدین عبداللہ عبیسط اور قریشی سے پوچھتاج کے لئے بلائے تھا جنہیں کتھت طور پر آئیس آئیس میں شامل ہونے کی کوشش میں گرفتار کیا گیا تھا اور بعد میں انہیں زمانت پر رہا کیا گیا تھا ایک نجی سمچار چانل نے ان کا ساکشاتکار پر سارت کیا جس میں وہ کتھت روپ سے آئیس سے جڑے ہونے کی بات انہوں نے کہی مہین الدین کے خود دوہزار پندرہ میں حیدر آباد میں گرفتار کیا گیا تھا جب وہ آئیس میں شامل ہونے کے لئے سیریا جانے کی تیاری کر رہا تھا بیجیڈی نے تا پرتاب کے شریدیب کو اوڈیشا سے راجی صبح کے لئے چن لیا گیا ہے اوڈیشا سے راجی صبح کی سیٹ بشنو چننڈ داس کے ستیفے کے بعد مارچ میں خالی ہوئی تھی اس سیٹ کے لئے ہوئے چناؤں میں کانگرس اور بیجی پی نے کوئی امیدوان نہیں اتارا اس کے بعد پرتاب کے شریدیب کو نرورود چن لیا گیا پرتاب کے شریدیب بیجو جنتا دل کے پروکتہ ہیں اور اوڈیشا سرکار میں خات دے اور رسد منتری رہے ہیں تین دشک کے لمبے انتظار کے بعد بھارتی سینہ میں شامل ہونے کے لئے دو توپے گروار کو بھارت پہنچی ان توپوں کو امریکی کمپنی بی اے ای نے بنایا ہے راجستان کے پوکرن میں ان کا پرکشن کیا جائے گا جس کے بعد انہیں سینہ میں شامل کیا جائے گا یہ توپے کافی حل کی ہے اور قریب تیس کلومیٹر کی دوری تک بار کر سکتی ہیں پشلے سال تیس نومبر کو بھارت اور امریکہ کے بیچ ایک سو پیتالیس ایم ٹرپل سیون کی خرید کے لیے پانچ ہزار دو کروڑ روپے کا سودہ ہوا تھا دیوانگت کے اندریہ پریہ ورن منتری آنیل مادف دویک آپ سے کچھ دیر بعد نرمدہ کے تڑ پر انتیم سنسکار کیا جائے گا دلی میں گروبار تڑ کے دل کا دورہ پڑھنے سے ان کا ندھن ہو گیا تھا راشترپتی، اپراشپتی، پردھان منتری اور کانگریس ادھکش سمیت کئی ہستیوں نے ان کے ندھن پر شوک جتایا ہے پریہ ورن منتری انیل مادف دوے نے دلی کے ایمز اسپتال میں آخری سانس لی انیل مادف دوے کے ندھن پر راشپتی پرنب مکھر جی، اپراشپتی محمد حامید انساری پردھان منتری نریندر موڈی اور لوگ سبائی سپیکر سمیترا مہا جن نے گہرا دکھ جتایا اپراشپتی محمد حامید انساری اور پردھان منتری نریندر موڈی سمیت کئی نیتاؤں نے انیل مادف دوے کے پارتھف شریر پر پشپ ارپیت کیے گریہ منتری راجنات سنگھ اور کانگریس ادھکش سونیا گاندھی سمیت کئی ہستیوں نے بھی ان کے ندھن پر شوک بیاکت کیا پردھان منتری نریندر موڈی نے انیل مادف دوے کے ندھن کو نیجی نقصان بتایا انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ انیل مادف کو ایک سمرپت جن سیوک کے روپ میں یاد کیا جائے گا very quiet very simple very articulate and above all the finest human being it's a great loss to the government to the party to the people of the country ڈھکری پٹھکری پیپلہ مادف پردیش ان کے ندھن سے ہم نے ایک کسل سنگھٹک ندھی سنڈکچک پریابرن وید اور ایک ایسا نیترتو جو دیش کے لیے سمرپتھک ہویا ہے ان کا جانہ دیش کی پردیش کی اپورنی چھتی ہے ویبکشی دلوں کے نیتاؤں نے بھی انیل مادف دوے کے آس سامائک ندھن پر شوک ویقت کیا میں ان کے ندھن پر مجھے دکھ بھی ہے افسوس بھی ہے اور ان کی عمر بھی کچھ نہیں تھی تو اس آگات کو سینے کی طاقت ان کے پریبار کو ملے اس کی میں کام نہ کرتا ہوں ہم لوگ اپنی سمویدنا ویقت کرتے ہیں نشیت روپ سے مروان ان کے آتما کو شانتی دے اور جو شوک سنتگ پریبار ہے اور ان کے جو ایسٹ میں نکٹ کے لوگ ہیں انہیں اس دکھ کو سہنے کی شکتی دے انیل مادف دوے مدھرپدیش سے بیجے پی کے راجے سبا سدس سے تھے راجے نے ان کے سمان میں دو دن کا شوک ویقت کیا ہے پریعورن منتری کے طور پر ان کے کاریکال کو ابھی ایک بھی سال پورا نہیں ہوا تھا وہ گلوبل وارمنگ جلوائیو پریورتن پر سنسدیہ فورم کے سدس سے بھی تھے نرمدہ ندی بچاؤ ابھیان میں انیل مادف نے بہت کام کیا چھے جولائی 1956 کو اجین کے بھدنگر میں جن میں انیل مادف دوے کو ہمیشہ ججھارو لوگ سیوک کے طور پر یاد کیا جائے گا ایران میں راشپتی چناؤں کے لیے آج متدان ہونا ہے موجودہ راشپتی حسن روحانی دوسرے کاریکال کے لیے میدان میں ہیں انہیں چھپن سال کے ابراہیم ریسی سے کڑی ٹک کر مل رہی ہے میدان میں کئی اور امیدوار بھی قسمت آزما رہے ہیں موجودہ راشپتی روحانی نے چار سال پہلے چناؤں کے سامنے متداتاں سے کئی وعدے کیے تھے ان میں راجنیتک بندیوں کی رہائی بولنے کی آزادی اور محلاؤں کے لیے سامانتاں سے جڑے وعدے شامل تھے جس پر جنتہ آج اپنی راہ رکھے گی ساتھی دوہزار پندرہ میں دنیا کی مہاشکتیوں کے ساتھ ان کے پرمانوں سمجھوتے کا بھی جنتہ مولیانکن کرے گی امریکہ اور اس کی سہیوگی دیش ایران میں ہونے والے چناؤں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اس دور میں راشپتی بننے کے لیے کسی بھی امیدوار کو پچاس فیزدی سے زیادہ ووٹ حاصل کرنا ضروری ہوگا اور ایسا نہیں ہونے پر شیش دو امیدواروں کے بھی چھبیس مئی کو دوسرے دور کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے امریکہ کے شہر نیو یورک کے مشہور پریٹک سل ٹائم سکوائر پر گروار کو ایک کار نے پیدل چلنے والوں کو رون دیا اس گھٹنا میں ایک وقتی کی موت ہو گئی جبکہ بارہ لوگ گھائل ہو گئے گھٹنا دوپہر کے وقت ہوئی جب ہزاروں لوگ سڑکو پر تھے پولیس نے آروپی کار چالک کو گرفتار کر لیا ہے آتنگ کی گتی ویدیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے گھٹنا کی جانچی جا رہی ہے کار چلانے والے ویکتی امریکی ناغرک ہے وائٹ ہاؤس کے پریس سچیف سین سپائسن نے بتایا کہ راشپتی ڈانلڈ ٹرم کو گھٹنا کی جانکاری دے دی گئی ہے آتنگ کی سنگٹھن آئی ایس نے سیریا کے ہمہ پرانت میں پچاس لوگوں کے حتیہ کر دی ہے آتنگ کیوں نے سرکار کے نینترن والے دو گاؤں پر حملہ کر کے اس واردات کو انجام دیا پریٹین ستھت سیرن اوبزویٹری فور ہیومن رائٹس کے مطابق اکریب اور مبوجیہ گاؤں میں ہوئے حملوں میں کم سے کم پندرہ عام ناغرک اور ستائیس سرکار سمرتھک لڑا کے مارے گئے دس شبوں کی پہچان کیا جانا باقی ہے حملے کے دوران آئی ایس کے پندرہ لڑا کے بھی مارے گئے سنگٹھن کے مطابق آئی ایس نے پورے اکریب گاؤں اور المبوجیہ کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا بات موسم کی دیش کے کئی لاکھوں میں گرمی کا قہر جاری ہے راجدھانی دلی میں گروار کو ادھکتم تاپان چالیس دشملہ دو ڈگری سیلسیز درج کیا گیا اڈیشہ میں چیالیس دشملہ پانس ڈگری تاپان کے ساتھ ٹٹلا گر سب سے گرم رہا ہلکی بارش کی باوجود راجستان میں گرمی سے راحت نہیں ہے اتہ پردیش میں تاپان ششک بنا رہا یہاں کئی علاقوں میں پارا چالیس کے پار ہے ویدرب آندھ پردیش اور تمیلناٹو میں بھی بیشن گرمی سے لوگوں کا برا حال ہے وہیں ماچر پردیش میں کئی جنگوں پر گروار کو آندھی توفان سے آم جن جیون پر اثر پڑا شملا میں صرف ایک گھنٹے میں پچھس میلی میٹر بارش ہوئی اس سے یاد ایاد بھی بادت ہوا موسیٰ میں بھاگ نے نکو بار دویپ سمو پشن منگال سمیت پورو تر راجوں میں بھاری بارش کی سمبھاونا جتائی ہے وہیں بیہار اتراخنڈ اور ہماچر پردیش میں آندھی توفان کی آشنگ کا ہے بات کھیل کی بھارت نے آئی سی سی ٹیسٹ فرکٹ رانکنگ میں اپنا پہلا ستھان پر قرار رکھا ہے بھارتے ٹیم دوسرے ستھان پر قابض دکشن افریقہ سے چھے انگ آگے ہیں بھارت کے رانکنگ میں ایک سو تیس انگ ہیں اسے ایک انگ کا فائدہ ہوا ہے دکشن افریقہ کے ایک سو نو سے ایک سو ستر انگ ہو گئے ہیں آسٹریلیا تیسرے ستھان پر ہے آسٹریلیا انگلینڈ پاکستان کے انگوں میں گراؤت دیکھی گئی ہے آسٹریلیا تیسرے ستھان پر قائم ہے لیکن اسے آٹھ انگوں کا نقصان ہوا ہے انگلینڈ کو دو انکوں کے گراؤت جھیلنی پڑی ہے وہ چوتھے ستھان پر ہے پاکستان کھسک کر چھٹے ستھان پر آ گیا ہے اور پانچھوے ستھان پر نیوزلینڈ ہے اور اگلے مہینے ہونے والی چیمپنز ٹروفی کے لیے منیش پانڈے بھارتے ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں چوٹ لگنے کی وجہ سے منیش کو آرام دیا گیا ہے ان کے جگہ وکٹ کیپر اور بلے باز دینے اشکار تک کو شامل کیا گیا ہے گروہار کو بی سی سی آئے کی طرف سے اس بارے میں جان گیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ منیش پانڈے کو پراکٹس سیشن کے دوران چھوٹ لگ گئی تھی مانا جا رہا ہے کہ دینے اشکار تک کو آئی پی ایل میں اچھے پردشن کی چلتے فائدے ملے آئے اور اب آدھ خاص شخصیت کی بھارت کے چھٹے راشپتی نیلم سنجیو ریڈی کیا جہنتی ہے نیلم سنجیو ریڈی بھارت کے ایسے راشپتی تھے آدھ پردش کے اکریشک پریواب میں جن میں نیلم سنجیو ریڈی کی چھوی کوی انوبھاوی راج نیتا اور کشل پرشاہ سک کی روپ میں تھی اٹھارہ سال کی عمر میں انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی اور سوادھینتہ سنگرہ میں کود پڑے کئی بال جیل بھی گئے راج نیتک جیون میں سنجیو ریڈی کئی پدوں پر رہے انہوں نے کئی منترالیوں کی ذمہ داری بھی سمحالی انہوں نے سنجیو ریڈی لکھ سبھا سپیکر بھی بنے مشہور ناٹک کار اور سینیمار ٹیلیویجن کی دنیا کے پٹ کتالے کا ویجی تندلکر کے آج پنیتے تھی ہے مہراشتر کے کولاپور میں جن میں ویجی تندلکر نے محض 6 سال کی عمر میں پہلی کہانی لکھی پششمی ناٹکوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے 11 سال کی عمر میں پہلا ناٹک لکھا اس میں کام کیا اور نے دیشت بھی کیا مانو سبھاو کی گہری سمجھ رکھنے والے ویجی تندلکر نے کئی ناٹک لکھے شانت آتا کوٹ چالو آہے گھاسی رام کوتوال اور سکھا رام بائنڈر ان کے لئے بہوچر چت ناٹک ہیں پد مبھوشن سے سممانے تندلکر کو شام بینگل کی فلم منتھن کی پڑکتہ کے لئے 1977 میں راشتر پورسکار ملا ان کے لئے کی پڑکتہ والی کئی کلاتمک فلموں نے سمیخشے کو پر گہری چھاپ چھوڑی ان فلموں میں اردس ستے نشانت آکروش شامل ہیں اور اب آخر میں ہیڈ لائنز جی ایس ٹی پریشن نبی پیزدی وستووں کی درے تیر روز مرہ کی چیزوں پر پانچ پیزدی ٹیکس باقی موتو پر چرچا آج جناف صدھار پر سنسیدی سمیتی کی بیٹھا کاج ایوی ایم کی پرمانکتہ کھولی کر ہوگی چرچا آئیوک کے ادھکاری بھی ہوں گے شامل انتراشتری کوٹ نے کلگوشل کی پانسی پر لگائی روپ راج نے ایک مدد مہیا کرانے کا نردیش رکشہ منتری نے بتایا قانون کی جی ایران میں راشپتی چناؤں کے لیے مطدان موجودہ راشپتی حسن روحانی اور ابراہیم ریسی کے بیچ مقابلہ ووٹنگ پر امریکہ سمیت دنیا بھر کی نظریں اور آئی سی سی ٹیسٹ رانکنگ میں ٹیم انڈیا پہلے پائیدان پر دوسرے نمبر پتکشن آفریقہ چیمپنز روفی میں منیش پانڈی کے جگہ لے گے دیشکار پر اور فیلال خبروں میں اتنا ہی آگے دیکھئے میں بھی بھارت مسکار موسیقی